22 مائی کو ناغہانی آفت کا شکار ہونے والی پی آئی اے کی فلائٹ نمبر 8303 جس میں عملے سمیج 97 افراد جانبھاک ہوئے تھے کی انکواری رپورٹ چند روز قبل وزیر حوابازی گلام سرور خان نے بڑے تم تراک سے جاری کی اصولی طور پر تو حکومت کو کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے شفافیت کی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے قومی اسمبلی میں سب کچھ افشان کر دیا رپورٹ کے مطابق پائلٹ سجاد گل اور معاون پائلٹ اسمان آزم کی کوتاہی اور ائر کنٹرولر کے تساحل کی بنا پر پی آئی اے کا تیارہ اے تھری ٹو زیرو کریش ہو گیا بظاہر تو یہ سب کچھ خوب لگتا ہے تاہم کریڈٹ لینے کے لیے اتنی جلد بازی میں رپورٹ کا عجرہ کرنے سے گہر ضروری پچیتگیاں ہوئیں اصولی طور پر جب تیارہ ساز کمپنی ڈیٹا اور وائس ریکارڈنگ کا جائزہ لے کر اپنی رپورٹ جاری نہ کرتی ہمیں وقتی واہ واہ کرانے کے لیے یہ رپورٹ جاری نہیں کرنی چاہیے تھی نہ جانے حضرہ سیاسی کریڈٹ لینے کے لیے سب کچھ داؤ پر کیوں لگا دیتے ہیں اور ایسا کرتے وقت بعض اوقات حقائق کو بھی مدنظر نہیں رکھتے گویا کہ اس رپورٹ کے عجرہ سے ہم نے ساری ذمہ داری اپنے سر ڈال کر تیارہ ساز ادارے کو کرین چٹ دے دی ہے این ممکن ہے کہ جب ائر برس کمپنی اپنی تحقیقاتی رپورٹ جاری کرے تو اس کی فائنڈنگ بھی یہی ہوں اس ضمن میں ایوییشن کے شعبے کے ایسے معاملات میں طریقہ ایکار کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے سیاسی کریڈٹ لینے کی کوششیں درست نہیں اس میں کوئی حرج نہیں کہ حکومت جائز طور پر سیاسی فائدہ اٹھائے لیکن مروجہ اصولوں اور طریقہ کاروں کو مدنظر رکھ کر دلچسپ بات یہ ہے کہ پی آئی اے کے چیف ایگزیکٹیف کے عہدے پر پاک فضائیہ کے ایک افسر فائز ہیں تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ اور اکثر ارکان کا تعلق بھی پاک فضائیہ سے ہے قومی ائر لائن کے حکام کو گلا ہے کہ اس میں پی آئی اے یا پائلٹس کا کوئی نمائندہ شامل نہیں کیا گیا سیول ایوییشن آتھارٹی میں بھی ائر فورس کے افسر تائینات ہیں اس پر متزاد یہ کہ اتنے سنگین حادثات ہونے کے باوجود کسی عالی اہدے دار نے استیفہ دیا اور نہ ہی کسی سے مانگا گیا سوائے ائر کنٹرولر کے عالی سطح پر کسی کو بھی معتل نہیں کیا گیا یہیں تک بات رہتی تو ٹھیک تھا لیکن سونے پر سہاگہ وزیر حوابازی کا یہ حیرت انگیز انکشاف تھا کہ ابتدائی رپورٹ کے مطابق کمرشل پائلٹس کی کسیر تعداد کے پاس جالی لائسنس ہیں اور انہوں نے پائلٹ کے امتحان میں دوکہ دہی کی ہے سرور خان کے مطابق 860 پائلٹس میں سے 262 کے لائسنس مشکوک ہیں جبکہ پی آئیے کے مطابق ان کی تعداد 150 ہے اب ان بوگس لائسنس والے پائلٹس کو گراؤنڈ کر دیا گیا ہے وزیر حوابازی کا مزید کہنا تھا 28 پائلٹس کے جالی لائسنس ثابت ہو چکے ہیں اور 9 پائلٹوں نے جالی ڈگری کا اعتراف کر لیا ہے تحال ائر بس حادثے کا شکار ہونے والے بدقسمت پائلٹ اور معاون پائلٹ کے لائسنس جالی نہیں تھے لیکن آپ خود یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ متذکرہ حادثہ پائلٹ کی غلطی سے ہوا این حادثے کے بعد جالی پائلٹوں کا انکشاف کرنا نہ صرف پائلٹوں بلکہ قومی ائر لائنز کے لیے بھی زہر قاتل ثابت ہوا ہے بابانگ دہل یہ کہنے سے کہ ہمارے پائلٹ جالی ہیں خاصا نقصان ہوا ہے دنیا میں جن ائر لائنز نے پاکستانی پائلٹ کی خدمات حانسل کر رکھی ہیں انہیں گراؤنڈ یا فارق کر دیا گیا ہے تازہ مثال ملیشیا کی ہے ملیشین سیول ایوییشن اتھارٹی نے بھی پاکستانی پائلٹ کو جہاز اڑانے سے روک دیا ملیشین سیول ایوییشن اتھارٹی نے اس سلسلے میں تمام ہوابازی کے اداروں کو مراصلہ ارسال کر دیا جس میں کہا گیا کہ یہ پابندی آرزی طور پر لگائی گئی ہے قبل عظیم ویتنام نے بھی یہ اقدام کیا پی آئیے کے برعکس کمیونزم سے آزاد ہونے والے اس ملک کی ائر لائنز 96 جدید ترین جہازوں پر مشتمل ہے جس میں بوائنگ 787، ائر بس 350 اور ائر بس 320 کے مختلف موڈل شامل ہیں ویتنام کی ایوییشن اتھارٹی نے مقامی ائر لائنز میں کام کرنے والے پاکستانی پائلٹ کو گراؤنڈ کر دیا ہے تاکہ ان کے ریکارڈ کا جائزہ لیا جا سکے ویتنام کے پاس 27 پاکستانی پائلٹس ہیں جن میں سے 12 جہاز اڑا رہے تھے جبکہ باقی کرونا وائرس کی بنا پر گیر فال تھے ایک متاثرہ پائلٹ نے جس کا نام جالی پائلٹس کی لسٹ میں شامل ہے کا کہنا ہے کہ ضرورت سے زیادہ پرجوش وزیر نے چان بھٹک کے وغیر بیان جاری کر دیا جس نے ہماری شہرت کو خاک میں ملا دیا ہے پائلٹ کے مطابق سیول ایوییشن اتھارٹی کے دعووں کے مطابق کوئی ایسا پائلٹ جو امتحان دینے کے بعد جہاز اڑائے اس کا لائسنس مشکوک ہو جاتا ہے اس طرح ایسے بھی جالی پائلٹس کی فہرس میں شامل کر دیا گیا ہے ان کا کہنا ہے کہ میں نے صبح لاہور سے کراچی تک فلائٹ اڑائی اس کے بعد میں نے ایٹی پی ایل کا امتحان دیا جس میں پاس ہو گیا حالانکہ میں فلائٹ میں تاخیر کی وجہ سے کچھ لیٹ ہو گیا تھا تاہم کم وقت میں امتحان دینے کے باوجود میں نے امتحان پاس کر لیا لیکن ابھی مجھے سات امتحان مزید دینے ہیں لہٰذا میرے پاس چھے کا لائسنس ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میرا نام نہ جانے کس طرح اس فہرس میں شامل کر دیا گیا ہے ایک اور بوائنگ سیون سیون کے پائلٹ کا کہنا تھا کہ میں نے ایٹی پی ایل کا امتحان ابھی دیا ہی نہیں کیونکہ مجھے اس کی ضرورت نہیں لہٰذا مجھ پر بھی جالی لائسنس کا الزام لگا دیا گیا ان کا کہنا ہے کہ درجنوں پائلٹ جن پر جالی لائسنس ہونے کا الزام لگایا گیا ہے کی بھی یہی پوزیشن ہے جنہوں نے دن میں امتحان دیا اور بعد میں شام میں فلائٹ اپریٹ کی خاص طور پر وہ پائلٹ جو کراچی میں نہیں رہتے ان کی روٹین یہی ہے گویا کہ ایسا پائلٹ جس کی ٹریننگ بھی مکمل ہوئی وہ پی پی ایل یعنی پرائیوٹ پائلٹس لائسنس اور سی پی آئی کمرشل پائلٹ لائسنس کا امتحان دے چکا اس پر بھی یہ الزام عائد کر دیا گیا ہے کہ اس کا ایٹی پی ایل یعنی ائر لائن ٹرانسپورٹ پائلٹ لائسنس جالی ہے حالانکہ وہ کورس تو انہوں نے مکمل ہی نہیں کیا تھا مزید برا یہ جواز تلاش کیا گیا کہ جو پائلٹ فلائٹ کر کے امتحان میں بیٹھ جاتا ہے جس کی ویڈیو بھی موجود ہے وہ جال سازی کا مرتقب قرار دیا جائے گا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمام پائلٹس کے قوائف دروست ہیں بہت سی کالی بیڑیں ایسی ہیں جن کی ڈگرییاں یا لائسنس جالی ہیں لیکن ان کی بنا پر پورے پائلٹ کمیونٹی کو بدنام کر دینا کہاں تک کرین انصاف ہے حال سے کی تحقیقاتی رپورٹ کے ساتھ پائلٹوں کے لائسنس کے معاملے کو نتھی کر دینے سے قومی موفات کو نقابل تلافی نقصان پہنچا ہے یورپی یونین ائر سیفٹی ایجنسی نے پی آئی اے کے یورپی ممالک کے فضائی اپریشن کا اجازت ناما چھے ماہ کے لیے معتل کر دیا بات ہزاں خرابی ہے سی آر پی آئی اے نے تمام فورن مشنز کو خط لکھا ہے کہ ان چند سو پائلٹوں کے علاوہ باقی ٹھیک ہیں لیکن یہ عذر سامپ نکل جانے کے بعد لکیر پیٹنے کے مترادف ہے ہمارے بزر جمہوروں کو اس بات کا بھی علم نہیں کہ دنیا بر میں اب اکثر ہوای کمپنیاں نیجی شعبے میں ہیں اور وہ اپنے فیصلے خود کرنے کی مجاز ہیں اس بارے میں اس کے سفارت کھانے کچھ نہیں کر سکتے ہم نے خود ہی ایوییشن انڈسٹری میں سستی شہرت حانسل کرنے کی خاطر اور ماضی کی حکومتوں کو متاؤن کرنے کے لیے قومی ائر لائن کی ساکھ کو تباہ کر دیا ہے ایوییشن انڈسٹری کے لیے مجودہ صورتحال دوہرہ دچکہ ہے کیونکہ کرونا وبا کی بنا پر حالات پہلے ہی خراب تھے ہم مقامی طور پر کرونا ٹیسٹنگ کریں یا نہ کریں اکثر ممالک اپنے ہاں گیر ملکی مسافروں کو امیگریشن کرنے سے پہلے ان کا ٹیسٹ لیتے ہیں بدقسمتی سے ہانگ کانگ برطانیہ اور اسٹیلیا میں پاکستانی مسافروں کی کسیر تعداد کرونا پوزیٹیو نکلی اب ان ائر لائنز نے فی الحال اپنے اپریشنز مختصر عرصے کے لیے شروع کرنے کے بعد پھر بند کر دیے ہیں اور اس طرح قطر ائر ویرز اور دیگر ائر لائنز بھی فضائی اپریشنز بند یا محدود کر رہی ہیں پی آئی اے کا اپنا حال اب ایک جان بلپ مریض کی طرح ہے جس پر مزید سرمایہ کے ٹھیکے بھی کام نہیں کر رہے پی آئی اے کو سالہ سال سے حکومتی مداخلت سے چلانے سے مرض بڑھتا ہی گیا جون جون دوا کی بہتر یہی ہوگا کہ اس پر ائر لائنز کو بلا تاخیر نیجی شعبے میں دے دیا جائے کیونکہ ہمارے حکمران اس کے تابوت میں آخری قیل ٹھوکنے پر تلے ہوئے ہیں متلکہ وزیر مصوف کو گھر بیج دینا چاہیے کیونکہ یہ وزارت ان کے بس کا روگ نہیں ہے